علی بھائی کہ بزدار صاحب سے استیفہ عمران خان صاحب نے طلب کیا میڈیا کے سامنے عمران خان صاحب کے سامنے وہ پیش پہ اپنا استیفہ دیا پھر انہوں نے نہیں مانا وہ نہیں مانتے تھے وہ نہیں مانتے تھے پھر اس کے باوجود چودری سرور صاحب نے چودری سرور صاحب نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد چودری سرور صاحب نے ان کی موجودگی میں ان کے صیفے کی تصدیق کروائی انہوں نے تصدیق کی تصدیق کرنے کے بعد وہ قبول ہوا قبول ہونے کے بعد بزدار صاحب قومی اسیمبلی میں آئے سپیکر صاحب بربیز علی صاحب کے اپروور بنے پورا الیکشن ان کے سامنے ہوتا رہا ایک جگہ انہوں نے نکھا کہ میں تو ہوں ابھی میں تو ابھی موجود ہوں یہ الیکشن کس کا ہو رہا ہے جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر میں آئینی طور پر ہی جاؤں گا اگر آئینی طور پر یہ استعفہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو نہیں ٹھیک اگر استعفہ نہیں ہوا تو اس کے اوپر جتنا بھی کام ہوگا سر غیر آئینی ہو جائے گا اس طرح آپ کر سکنے کے ایک وزیراعلا بیٹھا ہے اور اس کے اوپر دوسرا وزیراعلا کے عوض لے رہے یہ کیا نظر آگے بھئی اور سر اگر یہ غیر آئینی ویسے ثابت ہوا تو پھر تو آپ کے گورنر صاحب اور صدر صاحب تک بات جائے گی برحال امیاء صاحب یہ جو اگر عمران خان صاحب تک چلے گی یہ تو سب تک چلی جائے اگر ایک ملک کا آئینی وزیراعظم ایک میرا قوامی و داخلت کے ذریعے اس وجہ سے گھر بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے لئے کھڑا ہے ملک کی غیرت کے لئے کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ملکوں نہیں عدد دینے دوں گا اگر اپوزیشن میڈر شہباز شریف کو پہ امریکہ گرائے گا میں شہباز شریف کے ساتھ کڑا ہوں گا کیونکہ میرے ملک کا پوزیشن میڈر ہے بارہل آپ کا یہ موقف عوام میں مقبول ہو رہا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے عوام میں مقبول اس لئے ہو رہا ہے کہ یہ حق میں مات ہے بھائی ٹھیک ہے الیکشن میں جانا چاہیے بہتر یہی ہوگا پھر محاذرائی سے بچنا چاہیے